Pana die! میرا پوترا ہے میرا پوترا ہے مرح آمد پوترا ہے میرا یوب نہ آئے گا تھیک ہے پہ Pro Pak دھو میں سگے پراہ کر لیا پہے پیлаг Coalition کے پرتے تھے میرے پاتھ سے دھو میں سگے پراہ کر لیا سگے پراہ کر لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا صرف ایک میسیج ہے تنقید کوئی بھی مبارا نہیں ہے تنقید سے لیکن تنقید کرتے وقت مختلف ٹرمنالوجیز کا استعمال کرتے وقت میں یہاں اس پروگرام کو اس موقع پر کنٹروورشل نہیں کرنا چاہ رہا یہ دیکھ لیا کریں کہ جب ہم کسی ادارے پر تنقید کر رہے ہیں تو اس میں کیپٹن فراس کی والدہ بھی ہوں گی اس میں ان کا والد بھی ہوگا عزیز بھٹی کی نسل بھی ہوگی شبیر شہید کی نسل بھی ہوگی راشد مناس شہید کی نسل بھی ہو خان وہ کارگل کا ہیرو جس کو دشمن جو پروٹوکول دے رہا ہے اس کے عزیز وقارب بھی ہوں گے ایسے فوجیوں کے عزیز وقارب بھی ہوں گے جس وقت بارڈروں پر کھرے ہیں جو وانہ میں ہیں جو کوئٹہ میں ہیں جو زوب میں ہیں جو دہشتگردی کی جنگ میں ان کے گھربلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں واپس آنے کی نہیں آنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پر کے کہتا ہوں میں اپنے بیٹے کو جب سکول لینے جاتا ہوں صرف ایک یا ڈیر منٹ لیٹ ہو جائے تو میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے میرا جسم کامپنا شروع ہو جاتا ہے جو اس ملکے لاتے میرا بیٹا کدھر گیا میں ایسے میں موبائل بھی نہیں دیکھتا کہ ایسے مجھ سے گلتی نہ ہو جائے کہ میں موبائل پر دیکھو وہ نکل جائے ابھی کیجی میں وہ میں ڈرہ بہتا ہوں اور میرے برگرام کی اس گوائی میں کلمہ پر کے کہا رہا ہوں میں صرف آدھا پونہ گھنٹہ فون نہ اٹھاؤں میرے والد صاحب کی حالت غیر ہوتی ہے خالی میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا یہ ہ اس شخص کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو اس معاشرے میں رہتا ہے تو فوجیوں کے رشتہ دار بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں ان کی بیویاں بھی ہیں ان کے بچے بھی ہیں ان کے عزیزوں اور کارب بھی ہیں ہم اٹھ کے جو الزام فوج پہ جو الزام فوج پہ میں ڈیپ فت سے کہہ رہا ہوں میں زمان پارک کے باہر کیا وہاں بھی میں نے کہا فوج ہے تو اسرائیل ہمیں تنگ نہیں کرے گا ہم غذاب بننے سے بچ جائیں گے ہم سیریا بننے سے بچ جائیں گے ہم عراق بننے سے بچ جائیں گے ہم افانستان بننے سے بچیں گے یہ بات میں ادھر بھی کہہ رہا ہوں یہ بات میں جاتی امنا بھی کہوں گا یہ بات میں لہو رنگ کے بائیڈ بھی کہوں گا کیوں جی اس لیتا نسلی نے جنا فوج جنہوں گال کٹے انجی یہ کہا جے بہت نا اسی قیم ہے ساڑا پاکستان قیم ہے انجی اجاز صاحب سوبیزار سے ریٹائر ہوئی نے انہوں نے بڑے بندے محمد عبیس وہ سیبر جج نے انہوں نے دجھے نمبر دے ہو ایاز صاحب وہ موجود ہے ہاں جی وہ موجود ہے ہمیں تیسے نمبر دے فراہ صاحب وہ شہید ہو گئے چوتھے نمبر دے انجینئر بن رہا وہ فوج دے بیچے بن رہا ہے چوتھا منڈا جڑا ہے وہ کاریز دے بیچے وہ انجینئر بن رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فوج دے بیچے ٹھیک ہے وہ تو اگے جڑا ہے پنجوہ پنجوہ جڑا ہے وہ فارمیسی ڈاکٹر فارمیسی کر رہا ہے چھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھتے نمبر دے جڑا وہ حافظ قرآن مار رہے ہیں ماشاءاللہ 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 تسی کوئی تادہ کوئی فراہ صاحب الوقت گزرے ہو یا کوئی ہاں جی میں لیدار ہے بہت اچھا ہاں جی میں لیدار رہا لی رہن دے ہی ٹھیک ہے بہت اچھے سی ہو اور ویسے بھی ساڑی فوج کیم ہے تیسی کیم ہے کیونکہ ساڑی ملکتی دفاع کر رہے ہو اسی نہیں یہ سکون نہ سونے کیونکہ وہ بائدر تکھلو کرتے ہیں زیرور و لہے تکھلو ہوتے ہیں اسی سید کار کرو گے ماشاءاللہ بیل شک بہت اپنڈ سے میرا خیال ہے نائنٹین ڈائن پائنٹ نائن پرسل لوگ اید کار کرنگے بے لکل کار لیکن فراس کتھے اید کاریہ جے جنت کا رہا ہے کہ فراس دی مات دے دل چی بیٹے گا بے شک بہت ساکتے ہیں بہت ہالت ہوں اسی سمجھ ساکتے ہیں لیکن فکر ہے کہ ساڑھے بیٹرین ملکواز تشاہ دیتی سانوی فقر ہے تیز دا سانوی فقر ہے آجی کہہ رہے ہیں ہماری فوج جندہ باد پاکستان جندہ باد یہ چیز یہ سپیریٹ ہونی چاہیے سیاست ضرور کریں لیکن نوٹ ایٹ دی کوسٹ آف انسٹیٹیشن نوٹ ایٹ دی کوسٹ آف شہدہ میں دے پہلے دن سے یہ بات کروں یہ ہے اہلِ علاقہ یہ گاؤں کے وہ لوگ ہیں جو فراز شہید کو جانتے تھے بلواستہ بلاواستہ ان کے آپ نے ان کے بارے میں جذبات ان کے گھر والوں کے بارے میں جذبات اور میں گھر کی میں اس لیے بار بار آ رہا ہوں اب ہم ان کے گھر کی طرف موف کر رہے ہیں کہ ایک میسیج یہ بھی ہے کہ عام آدمی بھی اگر پڑھے محنت کرے ٹک ٹوک نہ بنائے سارا دن فضول سوشل میڈیا میں اپنی اکٹیوٹیز میں نہ انگیج ہو تو وہ بھی پاک فوج میں کمیشن حاصل کر سکتا ہے وہ بھی سیول جج بن سکتا ہے وہ بھی فارمیسی میں جا سکتا ہے فارمیسیس بن سکتا ہے وہ بھی انجینئر بن سکتا ہے وہ بھی ایک اچھا باوقار غیرت مند انسان محبے وطن انسان بن سکتا ہے تو یہ وہ گھر ہیں جو سٹرگلنگ فیز میں ہوتے ہیں اور سٹرگل کرتے کرتے کئی ان کا اللہ تعالیٰ ایک مقام بنا دیتا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں فراد صاحب کے گھر کی طرف اب میں کیپٹن فراس شہید کے گھر میں موجود ہوں اور یہ شہید کا گھر ہے اور شہید کے بارے میں میں کوئی ریلیجیس کولر نہیں ہوں صرف یہ کہوں گا وہ زندہ ہوتے ہیں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور تم باخبر نہیں ہو ان کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی رحمتوں سے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اور میرے ساتھ اس شہید کے والد محمد علیہ السلام موجود ہے جو صوبے دار میجر ریٹائر ہیں اور کتنی سرویسی سے انہوں نے دیئے ہیں اس ادارے کو یہ خود بتائیں گے علیہ السلام بہت بہت شکریہ آپ کو ایک ٹائم کا انکل مجھے ایک بات بتائیں بیٹے کی جدائی عید کا دن ایک باپ کے دل پہ میرا سوال دل نہیں کرے سوال پوچھنے کے لیے لیکن میں آج ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو جو ہر الزام فوج میں لگا دیتے ہیں ایک باپ کے دل پہ کیا بیتری ہے کہ عید ہے بیٹا آپ کا آپ کے ساتھ نہیں ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے بیٹے کی جدائی کو اس لیے نہیں محسوس کر رہا کہ اس نے اپنی جان کو اس ملک اور قوم کے لیے قربان کیا میرا بیٹا ایک شیر دل تھا جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسے سولجروں کو ریسکیو کیا جو آج وینٹی لیٹر پر موجود ہے جو اس کی حمت اور حوصلے کی گبائی دے رہا ہے لیکن ان کو شہادت اس سلے میں ملی کہ اس نے ملک اور قوم کے لیے اس کے اندر جذبہ تھا اور اس نے زیادہ سے زیادہ یہ حمد کی کہ ملک اور قوم کے لیے میں کسی قربانی سے بھی دریغ نہ کروں میں اس سے زیادہ اس کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا وہ میرا ایک باوڈی گارڈ تھا اور میری زندگی کے لیے وہ بہت اہمیت رکھتا تھا میں ملک پاکستان عوام سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے سب کے بچوں کو محفوظ رکھے اور جو اس کے ساتھ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں ان کو درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو عالی مقام عطا فرمائے اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس ملک کے لیے اپنی دوران سروس تیتیس سال تین ماہ چھے روز وقف کیے زندگی کی ایک بہت بڑی یہ کامیابی تھی جس کو میں پائے تکمیل تک پہنچاتے ہوئے واپس اپنے گھر ریٹائرمنٹ پر پہنچ گیا میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نے پاک آرمی کا نمک کھایا ہے اور میں اپنے بچوں کو بھی پاک آرمی کے لیے ہی تیار کروں یہ خواہش میری اللہ کریم نے قبول کی اور ما شاء اللہ میرے تین بیٹوں نے کمیشن حاصل کیا